موزز ناظرین خداون یسو مسیح کے جلالی اور خوبصورت ترین نام میں نوید ملک آج آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام خدا کی آواز میں ایک بڑے اہم ترین ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں سرزمین پاکستان سے ایک نوجوان نے کافی دنوں سے مجھے ایک سوال کیا اور اس نے چاہا کہ میں اس مضمون پر کچھ ویڈیو ریکارڈ کر کے بولوں کیونکہ ہر زمانے کی کلیسیا کی یہ ضرورت رہی ماضی میں بھی آج بھی اور مستقبل میں بھی رہے گی اس لیے لازم ہے کہ میں مختصر طور پر اس اہم ترین ٹاپک پر بول پاؤں اور وہ جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسیحی لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ غیر مسیحی لوگوں میں شادی بیعہ کر سکتے ہیں یا کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیچے سکرین پر ہمارا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر کے میرے چھوٹے کتابچے اس موضوع کے تعلق سے ہیں آپ منگوا سکتے ہیں یہ کتابچہ جس کا نام ہے دور کی نظر آپ خود پڑھیں اور کلیسیا کی نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کی نظر کریں یہ تاریکی کی قوتوں کے خلاف ایٹم بم ہے اور اس پھیلنے والی مرض کے غیر قوموں میں شادی بیعہ اس کے لیے یہ انٹی بائیوٹک ہے اور یقیناً آپ اس کتابچہ کے وسیلہ سے خوب برکت پائیں گے اور میری ویب سائٹ بھی نیچے سکرین پر لکھی ہے آپ اس پر جائیں اور جہاں اردو کتب ہیں وہاں پر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں فری آف کاسٹ نو چارجز لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اہدِ اتیق اور اہدِ جدید میں کوئی ایک ایسا ریفرنس نہیں ملتا جس میں غیر قوموں کے ساتھ کسی بھی صورت میں شادی بیعہ کی اجازت ہو ایون غیر ایمانداروں کے ساتھ شادی بیعہ کی بھی اجازت نہیں ہے اور یہاں تک سختی ہے کہ ایک نوجوان بیٹا کسی ایسی نوجوان بیٹی سے شادی کر سکتا ہے جو مسیح میں ایماندار ہو لیکن اگر ایماندار نہیں تو پھر یہ ناہموار جوا ہے میں بار بار حوالے نکلوا کر آپ کو نہیں پڑھوا رہا حوالے تو پہلے سے ہی بہت سارے ہم جانتے ہی ہیں اور ایسے ہی بیٹی کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی کسی ایسے نوجوان مسیحی سے شادی کرے جو با ایمان ہو بے ایمان نہ ہو جو نیرا چرچیز کے بینچ گرم کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کے دل میں پاک روح کی آگ کے شولے موجزن ہوں ایسے نوجوان کے ساتھ جس کی دعایا زندگی ہے یسو کو جانتا ہے کلام کو جانتا ہے اس کے ساتھ شادی بیعہ کرنا آپ کے لیے مستقبل کے لیے اچھا اور مناسب ہوگا میں نے پہلے کہا کہ پرانے اہدنامے میں اور نئے اہدنامہ میں یعنی بائبل مقدس میں کوئی ایک بھی ایسا ریفرنس نہیں جہاں گھر قوموں سے شادی بیعہ کی اجازت دی گئی ہو بعض لوگ بہت سارے جواز پیش کرتے ہیں لیکن جہاں بائبل کسی چیز کی نفی کر دیتی ہے وہاں پر آپ کسی چیز کو آپ پازیٹیو روپ میں نہیں پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بہت سری وجوہات ہیں اہدِ عطیق میں جس جس نے غیر قوموں کے ساتھ تعلق قائم کیے ان غیر قوموں کے معبود ان کو اپنی طرف لے گئے بلے وہ اخیب جیسے لوگ تھے جو ایزبل کے کہنے پر معبود حقیقی کو بھول کر غیر معبودوں کی طرف گئے اور بال زبوب کی پوجا کرنے لگے یا اس کے علاوہ سلیمان جیسے لوگ تھے کسرتِ ازدواج یہ سب کچھ ان کو لے بیٹھا لیکن بات یہ ہو رہی ہے جس سرزمین یعنی پاکستان میں ہم رہتے ہیں جب وہاں پر مسیحی اور غیر مسیحوں کی بات کی جائے تو ایک پرابلم یہ ہے کہ مسیحی لوگ پائنٹ ون پرسنٹ کے قریب ہیں اکثریت مجارٹی مسلمانوں کی ہے اور یہ جو پائنٹ ون پرسنٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرسنٹیج نظر آتی ہے تو وہ مائنارٹیز کی ہے مسیحوں کی نہیں ہے اور ان مسیحوں میں بھی کتنے با ایمان اور ایماندار لوگ ہیں ہر کوئی اپنی ذات کی بابت جانتا ہے ہم دوسروں کے جج اور منصف نہیں ہیں جو کوئی کرے گا وہ بھرے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے جو روح پاک کی آگ کے شولوں میں خود گرم ہے اور اس انجیل کے پیغام کو سمجھتے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں یہ جو پرابلم غیر مسیحی لوگوں میں شادی بھی آکی شروع ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ سرزمین پاکستان میں ہر دوسرے گھر میں آپ بیٹیوں کی تعداد زیادہ دیکھیں گے اور بیٹوں کی تعداد اتنی نہیں ہے بیٹیاں زیادہ ہیں اور بیٹوں کی تعداد کم ہے بھلے وہ مسیحی ہے یا غیر مسیحی ہے دوسری طرف میں یوں کہوں گا ہر دوسرے گھر میں چونکہ بیٹیاں زیادہ ہیں وہ سکول جاتی ہے وہ کالج جاتی ہے وہ یونیورسٹی جاتی ہے وہ پڑھ لیکھ کر اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے ہائی لیول تک پہنچ جاتی ہے لیکن دوسری طرف اگر بیٹے نہیں ہیں یا کم ہیں تو پھر پیرنٹس بیٹیوں سے زیادہ بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اکیلا بیٹا ہے اور اتنی بہنے ہیں اور ہم جو پیرنٹس سے ہماری لادیاں لادیاں ایسے بیٹوں کا ساتھیاناس نہیں اٹھیاناس کر دیتی ہے کیونکہ ہم ان کو ان راہوں پر نہیں دالتے جو خدا کے کلام کی ہے جس سبب سے نہ وہ سکول جاتے ہیں نہ وہ اچھی طرح پڑھ پاتے ہیں میں سب بیٹوں کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن کافیوں کی بات کرتا ہوں جن کی سیچویشن حالت یہی ہے تقریباً سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ہمارے بیٹے ایسے ہی ہیں جو سکول نہیں جاتے جاتے بھی ہیں تو بیسک ایوکیشن حاصل کی اور اس کے بعد کوئی پیشا ورانہ کام نہیں کیا سیکھا نہیں کامیابی نہیں ہوئی اور پھر مجبوراً ان کو غربت اور مفلسی کے اعتبار سے وہ کام کرنا پڑتا ہے جس کام کے پہلو کے اعتبار سے ہم سرزمین پاکستان میں پہچانے جاتے ہیں اور ویسے بھی پاکستان میں ہم مسیحوں کے لیے اگر نوکریوں کا کوئی کوٹا ہے تو وہ سویپرز کے لیے سب سے زیادہ ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے اور یہی سبب ہے کہ زیادہ تر نوجوان اس کام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ ایجوکیشن حاصل کر کے آگے بڑھتے نہیں بیٹیاں تعلیم میں خوب آگے بڑھ جاتی ہے اور بیٹے شاید یہاں اور پھر ہماری لادیاں لادیاں ان کو عدب آداب بھی نہیں سکھاتی ان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے سیل فون ہر بیٹے اور ہر بیٹی کی آج خامخواہ ضرورت بن چکی ہے ہے ضرورت نہیں ایون وہ بیٹیاں بھی جو گھر پہ کام کرتی ہے سیل فون کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کے پاس بھی سمارٹ سیل فون ہیں ٹیلی ویژن ڈرامو میں سے جو کچھ ہم اخذ کرتے ہیں دنیاوی فلموں میں سے ویٹس اپ گروپس میں سے یہ جو کچھ بھی ہے موسٹلی نیگٹیو پہلو ہے جن کو ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنی زندگی میں اپناتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتے ہیں جس سبب سے کیا ہوتا ہے لڑکے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں لڑکیاں آگے بڑھ جاتی ہیں اور تعلیم یافتہ ہے ان کے پاس کام بھی ہے سب کچھ ہے لیکن کام کرتی کن لوگوں میں ہے ان لوگوں میں جو غیر مسیحی ہے تو سب سے پہلے تو اپنے گھر میں تعلیم کا ہونہ اور دیا جانا بہت ضروری ہے اور جب گھر پہ ہی مذہبے گر چکے ہیں دعا اور ہم دوستائش کے اور ان کی جگہ ٹیلی ویجن ڈیشن ٹائنا جادو بکس اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے لے لیے ہیں تو وہاں خداوند کو کہاں پر مقام ملے گا اور یہی ایک سبب ہے کہ یہ جو ہمارے نکھٹو اور نکمے بیٹے ہیں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایک تو ویسے بھی تعداد کم ہے دوسرا یہ پڑتے نہیں بیٹیاں پڑ کر یہاں چلی جاتی ہے ہم بڑی ہمت ہو تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے شاید کوئی پیون وغیرہ کا کام کرے نہیں تو جھاڑو اور وہ بیٹیاں جو ماسٹر تک پہنچ جاتی ہیں بی بی اے ام بی اے تک کر لیتی ہیں کیا وہ ہمارے ان بیٹوں سے جو نکھٹو اور نکمے ہیں شادیاں کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم مجبور کرتے ہیں کہ وہ بیٹیاں ہمارے ان بیٹوں کے ساتھ شادیاں کریں جو بے ایمان اور پان تھکو ہے جن میں یسو کی کوئی غیرت نہیں ہے ایمان کی غیرت مر چکی ہے اور چونکہ ایسی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ تو کچھ نظر آتا نہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو ویسی تعلیم نہیں دیتے چرچ میں جب یہ نوجوان جاتے ہیں تو ہم جو کلیسیائی لیڈر ہیں نہ تو ہم ان کے لیے ایکزمبل بنتے ہیں نمونہ بنتے ہیں نہ ہم ان کے لیے کوئی ایسی کلاسیز کا ارینج کرتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھیں ہم ان کو تعلیم دیں اور وہ آگے بڑھیں کیونکہ ہم خود بھی بہت سری تعلیمات سے نواقف ہوتے ہیں اور جب یہی بیٹیاں اور بیٹے کام کرتے ہیں دوسرے لوگ ان کو یہاں سے پکڑتے ہیں تو پھر ہماری آنکھیں نکل آپی ہیں کہ آپ جواب دوں تو کیا دوں کسور بچوں آپ کا نہیں ہے کسور ہم جو چرچ کے چودری ہے ہمارا ہے کیونکہ ہمیں جس سمت پر کام کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے لیے کڑوی گولی ہے لیکن آپ جانتے ہیں غیر مسیحی لوگوں میں ہماری بیٹیوں کے جانے کے پیچھے کسور وار کون ہے نمبر ایک تو والدین اور نمبر دو ہم جو کلیسائی رہنما ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ او جی شیطان کے ہتھے لگ گئے تو ٹھوڑ گئے نہیں ہم ذمہ دار ہیں اور میں نے آپ کو کہا برسوں پہلے یہ کتاب چاہ لکھا بہت ساری گوائیاں اس کتاب جے کے وسیلہ سے سننے میں آئیں لیکن آج ضرورت اس بات کی آن پڑی کہ ایسی ویڈیوز تیار کی جائیں جن کے ذریعہ سے ہماری بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی سمجھ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس سمت پر جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مسیحی بیٹی کسی غیر مسیحی سے کہ کسی دوسرے کو مسیح میں لائے خود اس طرف جاتی ہے یا اس کا بہانہ یہ ہوتا ہے او جی آج نہیں تو کل یہ یسو مسیح کو قبول کرنے گا نو این نیور میں نے بے شمار ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے جو اسی طرح کی رٹ لگائے تھے بچے بھی پیدا ہو گئے یا تو اس بندے نے اس کو چوڑی اور مسلن کہہ کے چھوڑ دیا طلاق دے دی یا پھر اس نے بچوں کو وہی رہنے دیا جو باپ کا ایمان ہے اور بیوی کو بھی اس طرف مائل کیا کہ وہ بھی وہی جملہ ادا کر کے ان کی ہو جائے اگر ان دونوں کی آپس میں بنتی بھی ہے تو اس نوجوان لڑکے کے گھر والے اس کو بسنے نہیں دیتے کیونکہ ان کے ذہن میں بھلے اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو پھر بھی ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے یہ مسلن ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اور آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے یہی نوجوان جب شروع شروع میں اس کو پیار اور محبت کے سبز باگ دکھاتا تھا کہتا تھا میں آسمان سے ستارے توڑ کر تیرے لیے لاؤں گا اب تو اس کے وہ بال نوچتا ہے اب تو وہ ہڈیوں کی دھانچی بن چکی ہے اب تو اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے اب جائے تو کہاں جائے گھر والے مسلن اور چوڑی اور بھنگن جیسے غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں اور اب اس بیٹی کے لیے کوئی راستہ نہیں کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس اور اپنے بہن بھائیوں کی عزت کو سر بازار نلام کر کے آ چکی ہے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں یسو مسیح کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اب یہ جس کے پیچھے سب کچھ چھوڑا یہ بھی درندہ نکلا اور غلیظ اور ناپاک الفاظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے اور اب سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اب جاؤں تو کہاں جاؤں اور اب جب اس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تو ما سوا اس کے کہ وہ اپنے گلے میں تھندہ ڈالے اور پنکھے کے ساتھ لٹک کر اپنے آپ کو مار دے اور کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں میں آپ کی خدمت میں آج یہی بات کہنا چاہتا ہوں والدینوں آؤ ہم اپنے بچوں کی سہی را پر پرورش کر سکیں لیسائی را نہ ماؤ آؤ ہم ہیلنگ اور مفتشفاہ یہ اپنی جگہ پر ہے میں نہیں کہتا ہوں یہ سب کچھ غلط ہے یہ یسو نہیں دیتا لیکن میں کہہ رہا ہوں اسی پر زور نہیں دے آئیں ہم نسل نو کے فیوچر پر کام کریں تا کہ یہی بچے کال بڑے ہو کر بہتوں کو انجیل کی بشارت دینے والے ہوں نوجوان بیٹوں کو تعلیم دیں نوجوان بیٹیوں کو تعلیم دیں تا کہ وہ مسیح خداون کے عرفان میں آگے بڑھیں اور اس کا نام ان کی زندگیوں سے جلال اور عزت پائے بیٹیوں میری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کسی غیر مسیحی درندے کے پھندے میں کبھی نہ آئے جب کبھی کوئی غیر مسیحی آپ سے کوئی سوال پوچھے وقتی طور پر اس کو جواب دے لیکن جواب دینے کا ٹھیکہ نہ اٹھا لیں کیونکہ یہ خطرے سے خالی نہیں آپ انسان ہیں ہم انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن غلطیاں ہم کرتے نہیں رہتے خدارہ اس بندے کو آپ کسی چرچ کے لیڈر سے ملائے تا کہ وہ اس کے سوالوں کے جواب دے آپ نہیں دیں اور نوجوان بیٹو میں آپ سے بھی کہوں گا اگر غیر مسیحی خاتون کوئی آپ سے سوال پوچھتی ہے بہتر ہوگا ان کے سپرد کریں آپ اس خاتون کو جواب نہیں دیں کیونکہ اپوزٹ سیکس خطرے سے خالی بات نہیں ہے محتاط رہیں اور میری دعا ہے کہ آئیں ہم مل کر کلیسیا کی نوجوان نسل پر کام کرنے والے ہوں تا کہ یہ نوجوان نسل کل ہمارے لیے بیزتی کا سبب نہیں بلکہ خداوند کے جلال کا سبب ہو خداوند کے لئے خداوند کے لئے اور بہترین خداوند کے لئے خداوند کے لئے بہترین بہترین خدا لітن کے لئے زیروں جلال خداوند کے لئے ڈ spectding کو آیا 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 موسیقی